سبسکرائب کریں تینکس اسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنوادی شکرہ پروہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندنے محب جیس اسو مسیح کے نام سے سندہ سبے کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے کی پرمیشر ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ کی کروڑا آج ہمارے جیون میں کبھی نہیں ہٹے گی ہم بسواس کرتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں میرے بری بھائے بینوں آج ہمارے جیون میں پرمیشر ہمیں بلیسنگ کرے گا آج ہمیں آسیز دے گا آج ہمیں کسی چیز سے ڈڑھنے کی اور گھبرانے کا سکتا نہیں ہے کہ کی پرمیشر کی آسیز ہم پر سے کبھی نہیں ہٹے گی کہ کی پرمیشر نے وعدہ کیا ہے یعنی آج سمپوڑ من سے وچن کو سنتے ہیں اور پراتھنا کو سنتے ہیں اور انتم تک بنے رہتے ہیں اور زیادہ زیادہ لوگ مسیح بھائی بہنوں تک پہنچاتے ہیں تو خدا آپ کی آپ کے جیون میں آپ کی ہر ایک کاموں میں بہت ساری برکت بہت ساری آسیز دے گا اس لئے میرے پیوں آج وچن جو پرمیشر نے آج ہمیں دیا ہے جو پرمیشر نے آج ہمیں سناسے دی ہے اس سندر سبے کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں جو آپ نے ہمارے اوپر ایک نیا سور اودے کیا ایک نئی پرکاس روزنی دی آپ نے میرے جیون میں اور میرے گھر میرے بال بچوں کے جیون میں اس لئے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اس لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے جیسا کہ دورہ دہائی پینسوٹ اور چنمبر چوبیس میں لکھا ہوا ہے جب تم مجھے پکارے میں تجھے اتر دوں گا میرے پری بھائی بینوں آج ہمارا کسی بھرکار کی آسا نہیں ٹوٹے گی اور پرمیسر ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا پرمیسر نے وعدہ کیا ہے جب ہم اسے پکاریں گے تو ہمیں اتر دے گا اسی لئے یہ افیشک پوستہ کا دہائی دو اور وچنمبر چار میں لکھا ہوا ہے میں تمہیں مسیح ایسو میں جیویت کیا ہے کیونکہ میں تم سے پریم کرتا ہوں فرمیسر نے آج ہمیں ایسو مسیح میں کیا کیا ہے جیویت کیا ہے اور آج ہمارے جیوان میں آج ہمارے گھر میں آج ہمارے پریوار میں آج ہمارے بچوں کے جیوان میں ہمیں بہت ساری آسیز دے گا اسی لئے بہت سارے وچن آج ہمارے جیوان میں اور جس طریقے پانچ میں لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا افیشک پوستہ کا دہائی دو اور وچن نمبر چار سے لے کر کے پانچ میں لکھا ہوا ہے اگر تم جوتی میں چلو تو میرے پتر ایسو کا لہو تمہارے پاپوں سے سدھ کرے گا ہالیلویہ کیا کرے گا اگر ہم جوتی میں چلیں تو پرمیشور کا جو پتر ایسو مسیح ہے ہمارے پاپوں سے ہم اپنے پاپوں سے کیا کرے گا سدھ کرے گا ہالیلویہ تو پرمیشور کا وچن جس طریقے سے آج ہمارے جیوان میں آج بہت ساری آسیس اور برکت دیتا ہے اسی لئے پہلا یہ ہننا ادھیا ایک اور وچن نمبر ساتھ میں لکھا ہوا ہے اب جو ایسو مسیح میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں ہوگی آج ہمیں نہیں ڈرنا ہے آج ہمیں نہیں گھبرانا ہے کیونکہ پرمیشور ہر ایک ایک مسیح بھائی بینے سو پریم کرتا ہے ہالیلویہ اگر نوازیزو اسی لئے پرمیشور کے وچن کو آج ہمیں بسواز کے ساتھ گرہل کرنا چاہے گی پرمیشور آج ہمارے جیوان میں بہت ساری آسیس دیتا ہے آج آپ ڈرے ہوئے ہیں آج آپ بھائی بیت ہیں آج کوئی کام آپ کا سفل نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانے کا جرورت نہیں ہے آج آپیس جانا چاہتے ہیں اپنے کاروں کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ بلیسنگ پانا چاہتے ہیں آپ آسیس پانا چاہتے ہیں آج چنگائی پانا چاہتے ہیں بیماری چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں سب کچھ پرمیشور آپ کے جیوان سے چھڑائے گا اور آپ کو آجات کرے گا آپ کے جیوان میں ہر پل ہر سمی ہر گھڑی وہ کام کرنے والا سروشکتیمان پرمیشور ہے اسی لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے جیسے ایک پتہ اپنے بچے کو سمحالتا ہے ویسے ہی میں تبھی سمحالوں گا حالیلویہ تو پرمیشور نے وعدہ کیا ہے ایک اور وچن نمبر 31 میں کیا کہا ہے جیسے ایک پتہ اپنے بچوں کو سمحالتا ہے ویسے ہی میں بھی تمہیں کیا کروں گا سمحالوں گا تو پرمیشور نے آج ہمیں سمحالا ہے آج پرمیشور نے بلیسنگ کی ہے آج آسیز دی ہے کیا آپ اپنے بچوں سے پریم نہیں کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے پریم کرتے ہیں انہیں سمحالتے ہیں یعنی وہ گلتیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انہیں سمجھانے کوشش کرتے ہیں اسی لئے میرپیوں آج ہمارا پتا آج سمحالنے کے کوشش کرتا آج ہم ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں بہت ساری آسیس اور برکت دیتا ہے اسی لئے پرمیشتر کا یہی وچن ہمارے جیون کو بہت ادھیک پریم کرتا ہے اور پرمیشتر کے وچن کے دوارہ جب ہم بھی سواس کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری آسیس اور برکت آتی ہے اسی لئے پرمیشتر نے ہمیں ایسی بلیسنگ کی ہے ایسی آتما دی ہے جس طریقے پہلا پرونتیوں آدھیا چھے اور وچن نمبر انیس میں لکھا ہے یہاں پہ پرمیشتر کا وچن کیا کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی آتما دی ہے اور تمہارا سریر پبیتر آتما کا مندیر ہے ہاریلویا تو یہ وچن آج ہمارے جیون کو بلیسنگ کرتا ہے آسیس دیتا ہے آج جو ہماری آتما ہے جو دکھی تھے آج ہم چنتی تھے آج ہم پریشان ہیں بہت ساری چیزوں کے لئے کر کے حتاس ہیں نیراس ہیں لیکن ہمیں بلکن بھی گھابرانے کا سکتا نہیں ہے کیونکہ پرمیشتر کا وچن کہتا ہے بھجن سنگیتہ دیہا چونتیس اور وچن نمبر سات میں یہاں پہ رادہ داؤت نے کہا ہے جو میرا بھائی مانتے ہیں میرے سورگ کا دودھ انہیں گھیر لیں گے اور سورچھا دیں گے ہاریلویا کیا کرے گا پرمیشتر جو میرا بھائی مانتے ہیں اور میرے جو سورگ دودھ ہیں پرمیشتر کا وچن کہتا ہے انہیں گھیر لیں گے اور انہیں سورچھا دیں گے ہاریلویا تو پرمیشتر آج آپ کے جیون میں ہر پرکار کی جو سورگ دودھ ہیں آپ کے جیون میں کسی پرکار کا آپ کو کوئی کام کرنے جا رہے ہیں جوب کے لئے نوکری کے لئے کسی بھی کاری کے لئے آپ جا رہے ہیں خدا آپ کے گھر میں آپ کو بہت ساری آسیز دے گا اسی لئے یونہ نے کہا تھا ادھیائے سترہ اور وچن نمبر تیس میں لکھا ہوا ہے میں تمہارا پٹا ہوں اور تم سے اپنے پتر ایسو کے سمان پریم کرتا ہوں یہ ہمارا پرمیشتر کہتا ہے کہ میں تمہارا پٹا ہوں اور تم سے اپنے پتر ایسو کے سمان میں پریم کرتا ہوں اسی لئے آج ہمارا پربو آج ہمارا پرمیشتر ہمارے گھر کو بہت ساری آسیزوں سے برکت سے آج بھرے گا حلیلویا ڈرنا نہیں ہے آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں آج جو ہم ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں بہت سارے آج ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں لیکن آج ہمیں چنتہ کرنے کیا سکتا نہیں ہے آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے ویسواس رکھنا ہے اور آپ سبھی مسیح بھائی بینیس نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ تھائنگ سیسو کلیشا کی مدد کریں اور جیدہ جیدہ مدد کریں اور اس میں سیئر بھی کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں لائک بھی کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں تک یوٹیوب بھیج سکے تاکہ پرمی سر کا وچن اور ان کے پراتنہ کو جیدہ جیدہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں اور آپ کے لئے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریبار کے لئے آپ کے بچوں کے لئے بہت ساری گواہیاں نکل کر کے آئیں گے بسواس رکھئے کہ آپ کے جیون میں بڑے بڑے کام ہوں گے آج جس کام کے لئے آپ نکل رہے ہیں پرمی سر آپ کے من میں ہیں وہ سب کچھ پورا ہونے والا ہے آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو اندہ نیم آب جیجز مسیح کے نام سے اس اندہ سمیں کے لئے ہم دھنواد کرتے ہیں پرمی سر میرے پری بھائی بینے اپنے آنکھوں کو بند کریں آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ پرمی سر آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں آپ سکھ سانتی دینے والے خدا آپ ہیں اس کے لئے ہم وندی اور فاطنہ نیویدن کرتے ہیں کہ کی پرمی سر آج جس طریقے سے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے حردے کو آپ چنگا کرنے والے ہیں ان کے من کو ساب کرنے والے ہیں آج جتنے لوگ بیماری میں ہیں سمجھ شاؤں میں ہیں دکھ میں پریشانیے میں ہیں آج ان کی رچھا کرنے والے ہیں ان کے حردے کو آج آپ ساب کرنے والے ہیں آج ان کے من کو ساندھ کرنے والے پرمی سر آپ ہیں آج ان کے ہر ایک ایک بیچاروں کو من کو دیکھنے والے خدا آپ اس کے لئے وندی اور فاطنہ نیویدن کرتے ہیں اسے مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادی شند نیم آف جیس اسے مسیح کے نام سے وندی اور فاطنہ نیویدن کرتے ہیں آج اتنے آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے اس سمجھ پراتنہ کرنے دعا کرنے دعا کرنے وندی کرنے خدا آج ان کے گھر میں ہر طریقے سے آج انہیں سانتی دینے والے خدا آپ ہیں آج ان کے جیون میں سکھ سانتی دینے والے آپ ہیں آج جن کے آنکھ سے آسو بہتے ہیں آج جو روتے ہیں بھی لگتے ہیں آج پریسان ہے ہتاسے نیراسے ہیں آج جن کے جیون میں بڑی بڑی سمجھ شائیں ہیں دوکھائے پریسانیاں ہیں آج جو بیڑ میں لیٹے ہوئے ہیں خدا ہر ایک ایک مسیح بھائی بہنوں کے آنکھ کے جو آسو بہر ہیں خدا آج ان کے پونچ ڈالنی ہے فیتا فرمیشر ہالیلویہ ہندہ نیم آف جیز اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے نکل اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک ایک میرے مسیح بھائی بہن جتنے لوگ ہیں چوی لوگ آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سیطانی طاقت ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے کیونکہ ہم خدا سے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ فرمیشر اس سمیں خدا جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کر رہے ہیں خدا اس سمیں آج انہیں پویتر آتمہ کے دورہ ابھی شیخ کر پویتر آتمہ کے دورہ انہیں چلا پراتنہ پرمیشر ان کے گھر میں ہر پرکار سے پریپونڈ کر آج ان کے گھر میں جو بھی گھٹی اور کمی ہے اسے پورا کرنے والے آپ پراتنہ پرمیشر ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے خدا آپ ہیں آج ان کے گھر کی نوکری اور دیکھنے والے خدا آپ ہیں آج جو میرے مسیح بھائی بین بیمار ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنق کرتی اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بیماری اپنے ہاتھوں کو جو بھی کسی پرکار کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں اور اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے کہ صرح سے لے کر کے پیر تک تمام دھک اور دھرد بھرے انگوں کی سو مسیح کے نام سے اس کے پبتر لہو کے نام سے اور پبتر نام سے جلا دے اسو مسیح کے نام سے دودھ آپ کی رچھا کریں گے آپ کی سورچھا کریں گے اس سمیں جتنے میرے مسیح بھائی بہن اپنے آپ کو کمجور سمجھتے ہیں آسہایک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نربل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمجور سمجھتے ہیں کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کو دھر رکھنا ہے مسواس رکھنا ہے اس پراتنہ کے دورہ آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں بڑی بڑی جو سمجھاں ہیں دوکھ ہے پریسانیاں سنکٹ اس مسیح کے نام سے وہ سب نکل جائے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شویند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے دوشت آتمائی گندی آتمائی نکل اسی وقت جو بھی کسی پرکار کی سمجھ سے آئیں بہنوں کے جیون میں بھائی کے جیون میں ہیں جو اس میں اپنے مند میں بول رہے ہیں اس مسیح کے نام سے اور آگیا دے رہے ہیں ہے دوشتہ آتمائی گندی آتمائی گونگی بحری آتمائی جو بھی کسی پرکار کی نکل اس مشی کے نام سے آگیا دیجئے آج جن کے پیٹوں میں درد ہے اس میں اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھائیں اور ریسیب کریں ریسیب کریں آپ کے گھر میں ہر پرکار کے دھوک اور سمشی آئیں وہ نکلیں گے آپ کے پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد اس مشی کے نام سے میں کہتا ہوں آگیا دیجئے اپنے ہاتھوں میں پانے کو اٹھائیے اور اسی وقت آپ اس میں آگیا دیں گے اور اس پانی کو پیجے گا تاکہ آپ کے جیون میں بلیسنگ آئے آپ کی ہر پرکار کی بیماری ابھی اسی وقت ٹھیک ہوگی ابھی اسی وقت جو آپ کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے ان ایک پرکار کی سمشیاں ہیں ابھی آپ کے جیون میں آپ کو بلکن سانتی ملنے والی سمشی کے نام سے ہالیلویہ ماں کے نام سے بطا فرمیشر ہم ونتی اور پراتنہ نویدن کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل اسی وقت آگیا دیجئے آگیا دیجئے آپ کے آپ کے جیون سے اسی وقت آپ کے بچوں کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پیٹ میں سے آپ کے سریر میں سے آپ کے بارڈی کے حصے میں آپ کے جو بھی بیماری ہے سمسیہ ہیں دکھ ہے پریشانیاں ہیں چنتائیں ہیں آج آپ کے گھر میں برکت نہیں آتی آسیس نہیں آتی ہے پیسے کے دکھت ہے بہت ساری چنتائیں بہت ساری مصیبت ہے اسی وقت آج جو سیطانی طاقت رکاوٹے آر ان کے گھروں میں جو بجنس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں سفلتا نہیں ملتی اسی وقت کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وچن کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج ہم خداون مانگتے ہیں کہ پیتا آج ان کے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیس دیں خوصیہ دیں آج ان کے من کو بدل پیدا پرمیشہ ریسو مسیبت کے نام سے تاصلی تاکی وہ آپ سے ونتے اور پراتنہ نویدن کرسکیں اور ریسو مسیبت کے نام سے پویتر آتما کے دورہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت اسی وقت نکلیں آج ان کے بیجا رکا ہوا ہے آج ان کے پاسپورٹ نہیں بن پا رہے ہیں آج ان کے کسی بھی پرکار کے کام رکے ہوئے ہیں اسی وقت نکل 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 اسی وقت اور جھگڑے ہر پرکار کے دوشتہ آدھ اور پتی اور پتنی کے بیچ میں جو بھی کسی پرکار کے جھگڑے سمجھے کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سہتانی طاقت اسی وقت دور ہوئی سمجھے کے نام سے نکل لی سمجھے کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج آپ کے جیون سے آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے آپ کے ہر ایک بہنوں کے جیون سے بھائی کے جیون سے آج وہ دوشتہ آتما ہے گندی آتما ہے نکلیں گے آپ کے بچے آپ کی آگیاں کو مانیں گے آپ کی ب ڈیسو مسیح کے نام سے اپنے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیس اور برکت آئے گی اور جو بچے اس میں پڑھنے میں ان کا من نہیں لگتا ڈیسو مسیح کے نام سے اور بھٹکتے ہیں انیک پرکار کی بھوری لتھ ہو گا چکی ہے انیک پرکار کی گندے کام آ چکے ہیں جیون میں اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمشیہ ہیں دور اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شریند نیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے اسی وقت پیتا پرمیشتر وہ ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی نکل جائے اس مسیح کے نام سے کیونکہ ہم آگیاں دیتے ہیں ونتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آپ اپنے من کے جو من میں آپ کی آرہ اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے نوکری کو لے کر کے اپنے جوب کو لے کر کے اپنے بیماری کو لے کر کے اپنی سمشیاؤں کو لے کر کے اپنے نام کو لے کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر کے آج دعا کریے رات نہ کریے دیکھئے آپ کے چیونے پرمیشور بڑے بڑے کام کرنے والا ہے ہالیلویہ 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 اندرے موف جیسوس مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشتہ آتمائی گندی آتمائی پرمیشور سرو سکتیمان پرمیشور اس میں جتنے ویرے مسیح بھائی بین بسواس اور بسواس کرتے ہیں خدا وانداز ان کے گھروں میں بڑے بڑے چمتکار ہوں بڑے بڑی آسیس آئیں آج ان کا من خوش ہو جائے پیدا پرمیشور آج ان کا من اداس ہے آج ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں مار پیٹھ ہوتی ہے ان ایک پرکار کی ٹینسن ہوتی ہے ان ایک پرکار کی علجانی سمسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتمائی گندی آتما ان کے آتما میں سانتی ملے پیدا پرمیشور آج اتنے آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کر رہے ہیں اور جن کے کانوں تک ہی آواج پہنچتی ہے پیدا پرمیشور وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں سمسیح کے نام سے بیماری نکل ہر پرکار کی کینسر ہر پرکار کی جو سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے موٹنوں میں درد ہے آج جو بیماریاں ہیں سردی جو خام بخار انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے گندی آتما ہے کسی پرکار کا وائر اسی شماشی کے نام سے نکل اسی وقت جس کے کانوں تک ہی آواز پہنچتی ہے جو کہیں پر بھی بیٹھ کے سن رائے شماشی کے نام سے اسی وقت میں کہتا ہوں اپنے سرگ دوتوں کو بھیج کر کے اسے ہر پرکار کی بیماری سے ہر پرکار کی سنکر سے مکت کر پیدا پرمیسر جو اس میں ٹینسن میں میرے پری بھائی بہنوں اس اندر سے سمیے کے لیے پرمیسر نے آپ کے جیوان میں آپ کو آسیسٹ کیا ہے آپ ہمیں جرور بتائیں کہ پرمیسر نے آپ کے جیوان میں ابھی جو آپ نے پانے پیا اس میں پرمیسر نے آپ کو کس طریقے سے بلیس کیا کس طریقے سے آسیس کیا ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے جبور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ پرمیشنر آپ کے جیون میں ہر پل ہر سب میں ہر گھڑی کام کرتا ہے تو میرے پری بھائے بینوں بھروسہ اور بسواس رکھئے خدا وند اس پراتنہ کے دورہ آپ کے گھر میں اور آپ کو صبح سام ڈیلی پراتنہ کرنا ہے منشتری کے مادھیم سے تاکہ آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آسکے اور برکت آسکے اور خدا آپ کے پریوار میں سکھ سانتی لاسکے تو میرے پری بھائے بینوں یدی آپ ہماری کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دان بھیج سکتے ہیں آپ دیئے گئے کیوار کورٹ پر یا پھر نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور پرمیشنر آپ کو اس میں بہت زیادہ آسیسیت کرے گا برکت دے گا اور خدا آپ کے آپ کے پریوار میں بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے اسی مسیح کے نام سے اسی مسیح کے نام سے بیتا پرمیشنر آمین